بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شدید القوى و یا شدید المحال یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز زلت بے عظمت کا جمعیو خلقک فقفنی شر خلقک یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفزل یا لا علاہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین فاستجبنا له و لچئیناه من الغم و قزالک ننجل مؤمنین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین المعصومین بحق یعصین والقرآن الحکین و بحق تاہا والقرآن العظیم یا من یقدر ولا حبائج السائلین یا من یعلم ما فی الزمین یا منفصون المقربین یا مفرجون المقمومین یا راحم الشیخ القبین یا رازق طفل صغیر یا من اللہ یعطا جو علیہ التفصیل سلیعنا محمد معول محمد مع السلوات نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حقرؑ نارا حقرؑ نارا حقرؑ نارا حقرؑ یدید یا محمد علی محمد دشمن قلعرؑ بس بہو ہیں اللہ حمد صلی اللہ آلہ باللہ من شاہیتاون اللہیم الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامات ترتیب علی صلوات پڑھوا ہے اچھی آوازنا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین والعاوکبت للمتقین نوال جنت للمؤمنین واناور للقافرین والمناف اچھا 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 محمد رسول اچھا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ اَنْ اِبَادَتِ سَلَوَا اچھا 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 سورہ مومن اچھوں آیت پڑیئے اسی سے گفتگو کرنی ہے فرمایا اُو لوگ جہے تکبر کر دیں میں اللہ دی عبادت ہوں ایک کو تھوڑا کام کر دیں اُو لوگ جو تکبر کر دیں میں اللہ دی عبادت ہوں سید خلون جہنم الداخرین ان قریب میں زلیل کر کے جہنم اچھ بھیجے ساں میں جہنم گھلے ساں زلیل کر کے زلیل ہو کے جہنم اچھ بھیجے ساں تو میرے دوستو دیکھنا ہے تکبر کیا ہے اللہ دے عبادت کیا ہے بس کلنا للملائکہ تسجدو لآدمہ اڈے کرنٹ کوئی نہیں میرے اندر رہے پیا میں اپنے کرنٹیں بولنے ہیں یقینہ نواز توڑی تھی آ رہی ہے ہم نے کہا ملائکہ سے آدم کو سجد کرو فسجدو سب نے کیا اللہ ابلیسہ ابلیس نے نہ کیا ابا وستقبرا وقان من القافرین اس نے انکار کیا تو سمجھو تکبر کیا میاں صاحب پران دے نزدیک تکبر انکار ہے تکبر تکبر دی تعریف مل گئی کہ انکار کرنا تکبر کرنا ہے شیطان انکار کی تے آدم دے سجد دا تو تکبر کی تے سجد ہونا آنے ہیں عبادت تلے پاسے عبادت ہے کیا فلسفہ عبادت کیا ہے ہر بندے دی نماز روزہ حج زکاةی عبادت نہیں جب قبول نہ ہوئے تو کی عبادت ہے عبادت تو ہوئے جڑی قبول ہے میرے سطوے امام کو پچھا کہیں مولا ایساال کو بڑا رشا حج تے مولا فرمایا رشت بہوا تے حج اسہ ترے کی تے رشت بہوا حج اسہ ترے کی مولا کہیں کہیں کی تے فرمایا یا عالی بن یکتین کی تے یا میں کی تے یا میرے اٹھ کی تے اٹھتے حج واجے بھی نہیں لیکن چونکہ امام کو چاہی و دہا ہاں حیوان اُدھا ہو گئے تو جنہاں نے دل چیمام وقت دی محبت نہیں ہونا دا نہیں ہویا جو ہمارا دشمن ہے وہ روزہ بھی رکھے تو اللہ کے نزدیک چوری ہے اِنَّهُ فِي النَّارُ وَجَهَنَّمَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْعِنْسَ إِلَّا لَيْا عَبُدُونَ اللہ دے میں جنہاں تے انساناں نو خلق کی تے عبادت واسطے میاں صاحب انہی مجلس واسطے سٹے میں مجلس پڑھنا نایاں جو روٹین دے ٹے میں چالی پیچ دالی میٹ میں پڑھنا ہے پانچ میٹ میں چھپ کر کے بہر آواں میاں صاحب اکسین طبیعت سید خرابے لنگر کر گھر ہوئیں ریسٹ کا آیاں مجلس پڑھنا نے چپ کیوں ہوئیں اٹھ گھنٹے جڑا مزدوری پیا کریں دے وہ دیوار دی ٹے گھنٹہ سم پی ہے مالک پت لگے وہ اٹھا چھوڑے وہ اٹھیں آیا مزدوری کرنے تھکیڑے ہی تھا ہی لامنے نہیں کم کر تو ثابت ہویا جائے مقصد واسطے سڑا بنیے وہ مقصد پورا کرنا پوندے اللہ جو عبادت واسطے تے نو خلق کی تے اب عبادت تا او گول جو ثتہ پیاں ہوئیں تہاں عبادت پہی لکھین دیو جاگدہ ہوئیں تہاں بھی عبادت بلیندہ ہوئیں تہاں عبادت چپوں میں تہاں عبادت بیٹھاؤں میں تہاں عبادت کھڑاؤں میں تہاں عبادت میں آپوں نہیں پڑھنا میں ہدایت ذمہ دار نہیں میں حوالے ذمہ دارا پیغمبر ترے حدیث ہیں ان پیغمبر دیا چُنا دیا فرمائے ان ناظرہ ایلا وجہِ علین عبادت علی کے چہے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے سرکارت جیڑے نہ دیکھ سنگین علی دے چہے دیادت ہو کرے سن جیڑے علی دے آسری چھین جیڑے باہ دی چہے دنوں نہ دیکھے بند سن فرمائے ذکر و علین عبادت علی دا ذکر عبادت سرکارت کہیں دور اچھ ذکر جو کوئی نہ کرن دے ہوئے فرمائے بھاہ میں چپ کر کے بہر آوے حب و علین عبادت نماز تا جتنی دیر پڑی ہے ہی اتنی عبادت ہے علی دی محبت جتنا عرصہ دلچ رکھی ہے ہی مسلسل عبادت ہے نیجل بلاغہ دے خطبہ نمبر ستانوے چھیک روایت موجود ہے امام المتقیانوں کے سیان کے تانہ دیتا ہوئے چپ کر بچ سکتا چپ کر کہ مولا توڑی شیعہ ویلے نال سمپونن فلاں محلے توڑی دشمن راند ہے بھڑا چنگیں فرمائے میرا دشمن ہی چنگا ہوں دے وہ اسی آنکھن دا مطلب ہے ساری رات عبادت کریں دے مسلسل توٹھین دا نہیں میرے مولا فرمائے جا اپنا کم کر شک دی حالت دی نماز کول یقین دی حالت دی ندر افسر دے یہ آلی جڑا ساری رات عبادت کریں دے شک میرے تو کریں دے تو جہاں دے بارے اتراز پیا کریں دے جو ویلے نال سمپون دے ایوے نہیں سمدھا میں کوئی دل اچھ رکھ کے سمدھا حدیث ماسوم دے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے علی کی محبت ہی اللہ کی عبادت ہے علی کی اتباہ ہی اللہ کا فریضہ ہے تو ایک واقعہ میں تنہوں سناونا ہے اگر تودا ذہن ہوئے مجلس سن اور یہی روایت مروی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سنا دیا انا ابی حریرہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہو راجل قال یا رسول اللہ امار ایت فلانا راقب البہر ببزاعت ویسیرت وخرجہ الاس سین فعسر القرط وعظم الغنیمت حد قد حسدہو اہل ودہی وعوسہ اقرابوتہی وجیرانہی اکثر نہیں لوگ آتے فلانا بندہ دبائی چوتھی ہے لندن ہی چوتھی ہے وڑا پیسہ کم آئے یہ لوگ مقال کر بانے گاراج بے کے پہلے کچھ بھی کوئی نہ نے سیکل ہی کوئی نہ نے ہون مڑگٹیاں آگئی اوٹھو ہو کے آگیا یہ آگال کی تھی میرے رسول نہل کہیں حضرت سرکار اتھائی راندہ ہاں بندہ دریاں تے رستے چین تیں گی ہے تو کوئی ایڈہ کما کے والے بھئی اندھے رشتہ دار بھی اندھے تے حسد پہ کر دیں تلک داری اور اندھے پڑوسی بھی اس تے حسد پہ کر دیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو اون دے تے جیڑا اپنے مال کو یا اللہ تے خارچ کرے یا سچوڑھاں تے خارچ کرے دبناتو نہیں ہے جناب وَلَكِنْ اَلَّا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْهُ وَأَقَلُّ مِنْ سَاحِبِكُمْ بِزَاعَةً وَأَسْرَعُ مِنْهُ قَرَّةً وَآزَمُ مِنْهُ غَنِيمَةً وَمَا اُعِدَّ لَهُ مِنَ الْخَيْرَوْتِ مَعْفُوظٌ لَهُ فِي خَزَاعِنِ عَرْشِ الرَّحْمَا سرکار فرمایا تُسا تو میں کوئی ڈس ہے نا چین آلا بندہ میں چین چین تیں یہ چینہ تیں یہ تو اتنا کم آکے والے پہ انہیں لوگ حسد پہ کر دیں میں تو اکوں او بندہ دس آنجے رگی ہے ہی کی نہیں نہیں میں تو انوں او بندہ دس آنجے رگی ہے ہی کی تھا ہی نہیں رہی ہے ہی تھا ہی ہیں او دے کولے نا مال ہی کوئی نا ٹائم ہی تھوڑا لگے تیو ایڈا کم آکے والے یہ تب بیڑی تے کی ہے تے بیڑی تے والے بیڑی تے کی ہے تے بیڑی تے والے تے میں تو کوئی او بندہ دس آنجا او دے خزانے کٹھے کرو تا رحمان دے عرش دے خزانے کھوٹ پوزن رحمان دے عرش دے خزانے کھوٹ پوزن او دے خزانے نمک سن کالو بلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیتیس یا رسول اللہ کیوں نہیں نسو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انذر الہاد المقبل عریکم یہ جنہا رہ پیان دا وینہ رہ دو دیکھو یہ جنہا رستہ پیان دے رستے دو دیکھو میں نے خیال بوریت ہو رہی ہے تو فَنَزَرْنَا پھر ہم نے دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْسَارِ رَثُّ الْحَيَّتِ انساریوں کا ایک بندہ تھا جو مو لٹکائے آ رہا تھا کہا لَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ هَذَا لَقَدْ سَائِدَ لَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعُلْوِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْتَّاعَوْتِ مَا لَوْ قُسِمَ عَلَىٰ أَهْلِ جَمِئِ سَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ لَقَانَ النَّطِيبُ عَقَلِّهِمْ مِنْهُ غُفرَانَ زُنُوبِهِ وَوَجُوبُ الْجَنَّتِ لَهُ سرگار فرمائے جیڑھا کچھ ایک کمئی آن دے نا جیڑھا کچھ وہ جیڑھا مو لٹکی آن دا آئی اے اندھے لٹکیو ہے مو تُنہے کے نظر انداز نہ کرائے کو جیڑھا کچھ اے آج کمئی آن دے اگر اوکوں اہلِ سما تے آسمان علی مخلوق تے اہلِ عرض تے زمین علی مخلوق تے اُن دا ثابتو چھوٹا حصہ تقسیم کریوے تب بندہ اے ہے جو اللہ کو یکی مخلوق دے گناہ ماف کرنے پوسن اللہ کو یکی آسمان علی مخلوق دے یکی زمین علی مخلوق دے تے اے قیزر باز ثابتو چھوٹا حصہ ثابتو چھوٹا حصہ بندے بے یہ شے اے کمئی آن دے اُن دا ثابتو چھوٹا حصہ بندے بے اللہ کو زمین آلن دے آسمان آلن دے یکک آن دے گناہ ماف کرنے پوسن وَوَجُوبَلْ جَنَّتِ لَهُ تے جنت انہا تے واجب کرنی پوسن بے ماذا یا رسول اللہ اوکی میں کالا رسول اللہ صلوہ یخبرکم مودے تے سوال کرو تو اقواب نسے سی اممہ سانا آفیہاد اليوم اندے کال پوچھو تا سہی کی تا کیا ہے انگار ذہن اچھ رکھا ہے ابھی اتنا کما ہے جو رحمان دے عرشت خزانے کھوٹ پوسن اللہ کو یکی مخلوق دے گناہ ماف کرنے پوسن سارا تے جنت واجب کرنی پوسی بندے دی حالتے بے مو لٹکے ودے فَاقْبَلَ عَلَيْهِ اَسْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے اصحاب اس کی طرف بڑھے میں رو لیکو بابا پیغمبر کے اصحاب اس کی طرف بڑھے میں عبارتی ماستے نال پیا پڑھ دا جو کہیں شک نہ ہوئے جو کوئی آکے آپو گھڑی بیٹھے روایاتی حضرت ابو حریرہ تو مرویے نہ اوپا سے علی مکر زنگنن تو انہوں علی مکر زنگنن کیوں بھئی فَاقْبَلَ عَلَيْهِ اَسْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے اصحاب اس بندے کی طرف بڑھے کالو لہو اسے کہنے لگے حنیان لکا ما باشرک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے مبارک ہو کہ تیرے متعلق رسول نے یہ فرمایا ماذا سناتا فی یومے کہاں ذا پہ ڈس کیتا کیا آئی حتی کتبہ لکا ما کتبہ یہاں تک کہ اتنا لکھا جا چکا تیرے لیے فقال الرجل بندہ بولا ما آلمو انی سناتو شئیہ مجھے نہیں پتا میں نے کچھ کیا مجھے خبر نہیں میں نے کچھ کیا غیر انی خرجت من بیتی وعردت حاجتا کنتو اپتاتو انہا فخشیتو ان تکون فاتتنی فکلتو فی نفسی لآتازنن ناظر الٰ وجہ علی صحابہ اکرام پچھا بندہ خدا تیرے بارے رسول خدا اتنی بڑی خوشخبری دیتی ہے وہ دس تا ہے آج کیتا کیا ہے تا ہے آج کیتا کیا ہے وہاں تا ہے میں تا کچھ نہیں کیتا میں تا گھروں نکلا خرجت من بیت تھی میں اپنے گھر سے نکلا عردتو آجتن ایک کام کے لیے کنتو اپتاتو انہا فخشیتو ان تکون فاتتنی میں مزدوری کرنے واسطے نکلا تیرے میں وقت سوچے راہ جب ہون لیٹ ہو گیا تیرے مزدوری نہیں مل دی فکلتو فی نفسی لآتازنننہ منہا ناظر آئلہ وجہ علی ان عبادہ پھر میں نے سوچا اور کام تو کر نہیں سکتا علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت تو کروں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ ایسا تو نے کیوں سوچا قَالَ فَقَدْ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنَّلَرُ الْا وَجْحِ عَلِيًّ عبادہ میں نے اس لیے یہ کیا میں نے رسول سے سنا تا علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَعَلْلَهِ وَعَلَّهِ وَعَلَّهِ وَعَيَوْ عَبَادَتٍ یا عبداللہ سرگار بھوڑے اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کی قسم یہی تو اللہ کی عبادت ہے وَعَيُّ عِبَادَتٍ بَعِكَلِ عِبَادتٍ زَحَبْتَ تَتْتَّقِغِي عَنْتَقْتَسِبَانْ دِينَارَن لِهِ قُوتَئِي آلِكَ فَفَاتَ قَضًا تو گھر سے نکلا مزدوری کے لیے وہ تجھ سے ضائع ہو گئی تو نے اس کے بدلے میں علی کی زیارت کی وَأَنتَ مُحِبُّن لَهُ تو علی کا حبدار ہے وَالِ فَضْلِهِ مُتَقِدُن علی کی فضیلت کا عقیدہ رکھتا ہے اگو سرگار پہ فرمین وَذَالِكَ خَيْرٌ مِنْ عَنْ لَوْقَانَتِ الدُّنْيَا قُلُّهَ لَقَا زَحَبَتَ الْحَمْرَا فَأَنْفَقْتَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمینن پوری زمین سرخ سونے دی تھی ونیے پوری زمین سرخ سونے دی تھی ونیے تے اون سونے کو اللہ دے راہی صدقہ کر لیتا ونیے اون صدقہ دا سواب تھوڑے ہیک دفعہ لی دا چہرہ دیکھن دا سواب دے پوری زمین سرخ سونے دی تھی ونیے اون سرخ سونے قرآہ للہ تقسیم کر لیتا ونیے تے دے کل اون دے تو زیادہ پہتر ہے ہیک دفعہ لی دے چہرہ دی زیادت وَلَا تَشْفَأَنَّا بِعَدَدِ قُلِّ نَفْسٍ تَنَفَّسْتَهُ فِي مَسِیْرِ قَالَيْءٍ فِي أَلْفِ رَقَبَتٍ يُعْتِكُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَّاعُ تِك روح زمین دے جتنے بندن تو سارا کو جہنم چو چھڑوا سنگ دے یہ تا سواب بے ہوندہ جہیں عبادت سمجھ کے ہیک دفعہ لی دو نٹھے میرے استاد مروں پڑھ دیئے ہیں کہ حضرت ابو ذر نامیں درجے تے سلمان ڈامیں درجے تے واجب نماز تُباد حضرت ابو ذر بئیاں نمازاں پڑھ دیئے ہیں سلمان واجب نماز رسول دے پچھو مقا کے جنتِ علی بیٹھا ہو بیا انہیں مو کر کے بہویں مولا تو رہی زنگی کرے سلامت رہو علی علیہ السلام دی محبت دلیچ رکھو اسے محبتِ علی تو دلیچ یڑی ہے نا یہ پروان ہے پولے سرات تو لنگانگا علی علیہ السلام نہ ذکر کرو علی علی کرو علینا المحبت کرو تے محبت چھڑا زبانی نہیں مولا تو پوچھا گیا کی میں پتہ لگ سی کیڑا تو آرے نال کتنا پیار کر دے فرمایا گیڑا سارے دشمن نال کتنی نفرت کر دے اتنا سارے نال پیار کر دے اتنا سارے نال عمال دی قبولیت دار و مدار علی دی ولایت تے ولایت قبول کیوئے تھی سی میرا پنجوہ امام دے لا تقبل الولایتو الا بالبران ہماری ولایت اتنے تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہمارے دشمن پہ لانت نہ کی مہرباند ہے سلامت مولا توری زندگی کرے مالک بانیان کو مزید رنگ لاوے انہاں دے بزرگان دے مالک درجات بلند فرماوے پرانی جہا ہے سارے بزرگ پڑھوینے کڑیاں لتیاں نشان نلت کڑیاں لہ گئیاں نشان نلت رسیاں کھل گئیاں زخم نلت سید ذلفکار حیدر نکوی صاحب کراچی دے عالم دین گزرین فوت ہو گئیاں میں انہاں کل سونا ہا سای والک جملہ انہاں فرمایا ہا جنا کڑیاں لتیاں نا تاوک چاوان واسطے چار بندان دی لوڑ پئیے جنا سجاد دے سینے تو تاوک چھائے لہاوانا لے چارین سولان سو میل دے سفری چاوانا لہکا اور وہ چار سپئی یزید دے آدھے نسان زور لاکے تاوک چھائے چاہ کے حکم نے رکھا سے تے وقت اساں کلے کا کہ دی دا سینہ تا دیکھوں اساں کپڑا ہٹا کے دی ٹھے سجاد تے سینے تے گوشت کوئی نہ سینے علی حدی نظر آدھے شاملے توریے شامی چوندھی علی دی جو دے توریے نا ہزاراں دی تادا دی چاورتاں ہیں تے میری سینے ای لفظ میرے زاکری دے استاد چھائید ریاو سین شاہ مو چھائے لے دن مالک انہ دے مزید درجات بلند فرماوے استاد صاحب انہی پڑھ دے ہیں اکبر دی پالانا لی بیٹھی آئی مٹی تے ماہیاں آکھنیاں بوئے تے تے کھنیاں ہیاں اورتاں دے دیکھ کے دی علی دی پیادیے خالی ہاتھ جو آئیاں ہو پتھر مک گئے بی بی پتھر مارنے ہیں یہاں اسا تے کو حسین دی مکان لے ونا مارک ایسر میں چالی چالی حدیث کٹھی پڑیے ازادار دی عظمت تے ہانج دی عظمت تے اس تو بڑا حوالہ نہیں ملا میں کوں یعنی اتنے تی آنکھا کے سمندر دیاں چھاگاں برابر گناہ ہوئے ایک ہانج نال ماف تھی ہوئے نہیں اتنے تی لکھا کے جو جہنم دی بھا بوچ ہوئے سی جو حسین دے دھٹھی ہوئی ہانج دا قطرہ جہنم ایچ بانج پیا اس تو بڑا حوالہ کوئی نہیں ملا جانا ساینہ کہنا پتھر مک گئن انا کے پتھر مارنے آئیاں مکان لے ونایاں ہیں کھڑیاں ہوں یہاں اور تندھو دیکھ کیا دیئے واتبہ میں مارے ہاوے میں ماف کی تے واتبہ میں مارے ہاوے میں ماف کی تے بی بی ویندی پہ شام تے اپنی واپسی تک کوئی کام تسارے سے ملا ہی ہو تھوڑا جہاں بھا ایک کو گھٹ کرے سنو بی بی آدیا شام دیا مائیاں اوپرے شائر ایچ پوتری کوئی نہیں رہے دا تو اڈے شائر ایچ مری دھی رہ گئیے بی بی آدیا جیڑی پوچھ دیئے پکھی کن پیون جیڑی آدیا ایچ سجا آدشام ہوا نہیں گھل دی اپنے دی کبار تے ونیا تا میری دھی دو لگیاں ونیا بی بی کبر کی تھا ہے بی بی آدیا غریبان لگ کبرستو شام دیا رہتا دیا اتنا ڈیر کبرین کوئی نہیں شامی بی بی سہے نشانیوں ڈسیئے مائیاں ہک بے دے گا لگ گئی ہیں بی بی آدیا جیڑا پہلی دفعہ ونیا ہے کوشش کرائے جمعین دی راتو ہے واج کے دکھائے جیڑی کبرتے ڈیوہ نپیہ ولدہو مرہ با مرہ با بی بی آدیا سمجھ ونیا ہے سجادی بھیڑے بی بی ڈیوہ بالنے بی بی آدیا مجسمہ نور دی نورول آئینے مری شکینہ بی بی فاتحہ پڑھنے بی بی آدیا لوڑی کوئی نہیں اللہ سلام بھی جیندے بی بی کرنا کیا آئے بی بی آدیا مری دھیدی کبر در سران دوں بہر وائے کبرتے آترا کیا کھائے ماں پی آدیا بی ڈرے نہیں مہن تکھے ہاتھ ڈاسا مری کبری شام بلنی ہے بات سرگانہ آلے اس تو اڈا مسائے بھی کوئی نہیں حسین دی دھیدہ کلہ شام رانا چوکہ جے نا بی بی سوتی ہیں نا ہونے کلی ہے اب بی با دچوانی سوتے ہیں دی حسین دی کئی سال شام مجھے ملکی چھے کلی ہے میں سالی شامی چوتھی ہیں میں پچھلے سالی شام گی آئیں باویچ جنوری مہین آئی اس ویلے کرونا ٹیسٹ ہی نہیں آئیں کناندہ نا ونیا ترہا گھندے آئیں میں اور تلیج پہنچائیں سرگو دے دا سیدہ دا روندہ بیٹھ میں اکے روندہ کیوں ہیں ادھے پنجھا بندے دی لسٹہ ہی ساتھ بندہ دا نا نکلائے چار مردن میں اکے تلیج نکلائے ادھے نہیں میں اکے روندہ کیوں ہیں آدھے سید میری گال سمجھانے دی کوشش کر میں کلانا میری دین آلے میرا نا نہیں نکلا میری دیدہ کرونا پوزیٹیف نکلائے شرکے کمپنی آلہ آخ ہے آسان کمرہ ہی بکھرا دے سو آسان کھانے ہی دے سو آسان ہفتے بعد جہاں دی ٹکٹی پلوں دے سو میری یہاں چھٹیاں پہیاں مکدیاں میں دی کو آکھے میں کو منجنڈے او میرا دامنب کیا دیا بابا کوئی بیا مولکوں دا میں منجنڈے وان آدھے بابا ہی کو چٹے دی کو شام آدین میں دی کو آکھے اوہی تکیں دی دی ای جے کو بھرا کلا سماغے جہاں دی بیڑا دی ای نشان مٹائی ونجے ہاں ترائے مہمال بشیر مہاری بشیر پچک کن وجنے پہلے مہمالی چوالی سجاد دو میرا چہلام رہا ہے میں بھرا دا چہلام کروں سجاد سن دا کھڑا ہاں تری جے مہمالی چو بڑھا ہویا وائے مری ہارشہ تھائیں رہ گئی بشیر کو لپوچھ کوئی رہا نہیں جیڑا مری تھی دی کبر کو لگ جاؤ ترائے مہمالہ دی مہار مڑی چھوٹے بچان دی یاد آتے ایک کتھائی ونجے بچان جلدی کریں رہے کہیں رشتہ دار دکھا رہے ونجے بچان دی اوہ مہمہ دکھا رہا ہے اوہ چاچے دکھا اجا اٹھا ٹور دے ودین باکہ رشارہ کی تے اوہ بیری پھوپی دی کبرہ اجا اٹھا گوڑیا نین جتری جہ مہمالی چمال ہے بھئی کبردو نے کیا دیا جاگ پھرا دیا کڑیا کھول گئیا بھئیاں بی بیاں رام نالتیاں کلیاں نائے چھولی چاہنا تے کہ قرآن آنے کٹے ہوئے سار پہلے مہمال توئی مہمہ سن دی بے والا تھی کلی نہیں لتھی جھولی جکا سمدہ سار سنان دو راک کیا دیا جاگ چاہ چے دا بچڑا ملن آئی دوڑے نمبر تے ایک بی بی آئی میں توڑی معرفت دا امتحان گننا کتنا پران آدھ دار ہے نہ میں مادا نہ چیسا نہ پتر دا چھولی چکٹو یا سار سنان دو راک کیا دیا جاگ ہونے نکاب لہ گائیں سمیتے گئے ہونے نکاباں لکھاؤنا اکبر ملن آئی پورے مجمچ جڑے غازی دے مریدو جنہاں نے کھار تے علام لگاوے تری چھے نمبر تے آمان آلی بی بی کامی یوجیاں کی تے کبر آئی رہاں تے ہال گئی اب آس تا حرام فجال دی ما کلی نئی لتی ڈودھیاں نال غازی دا کٹو یا سار بی بی جھولی چاہے پہلے آمان آلیاں بی بیاں کوئی سجوں بیٹھی کوئی کھبو اے سکینہ دی کبر دے پوان دو آکے غازی دا سار رکھ دیاں کونہات بنوا کیا دیا جاگ چاچا مافی منگنا انہیں ہاتھوں دے تاپ بنے آ میری سائنہ دیا سجاد کوئی بھیڑنا نراز گیا ہی نہیں ہم میری موسنہ بھیڑے بی بیاں دیا آیا کیوں نہیں سجادہ دے بھیڑا مدت مار بھیڑ کلوانیے کاشے نہ کاشے دیندہ ضرور ہے میری غربت دی چکایت نہ کریں میری سائنہ دیا میں زفارس کریں ساں جلے بھیڑی دے بھیڑا بیٹھے ہو جنہ بھیڑا کوئی عید رتی ہوئے اما میں دی گھنڈ نالوں باک کر دے بابے کوئی شاہے کھولنی شروع کی تھی پھیڑ دی کپار تیرا کیا دے تھیڑے دور میں شمیر تو کی نہیں آیا میری دردان دی غم کھار میری ہارے بکھوی چھے چھے لہم دی مجلے سکو بھئی ہے چھے لہم ہے نا چھے لہم تا ہے ویک ہوں آج یہ یاراں نو ڈیارے پہلے کیتا ہوئے وہ بالے دیا ہوئے تے بھین کی تے سالوا بین دا بھیراں مر ونجی بال کھنڈ ونجین بالے کو آدیا پیوکو کھاے میں چے لہم تو ہی ناسم اے ہو بینے جن سالواد بھیرا دی بڑیوئی کبرا رٹھی پینول حرمین کھاڑ کے پچھ دی کھڑیے ڈاس میں پہلے کن تے ونیا یہ لے بے اولاد یہ لے خالیاں جھولیاں لے میں لے لے بابا میں لے لے عددارین مکانین میں لے لے خالیاں جھولیاں لے کہیں واس تے دعا مانگنی ہوئی تا مانگھینے کبر حسین تے آوکے اصغار دی ماں ہاتھ راکیا دی اکبر د بابا دا سمیڑا اصغار کی تھائیں سیادہ دے اصغار میڑے سینے تے اصغار دی ماں چاہتاری چوہیک مشک پانی دی کٹھیے پانی دی مشک اصغار دی کبر تراکیا دیے اٹھ جاوے اصغار جانی دین بھیجیا ہی پانی ماں دے ہاتھ پانی پی دی پیا دیاوی لبیاں نئی تے دا سینے ماردہ شمر قمین شام تک میں بابا سوئی نئی وَسْحِی آلَمُ اللَّذِينَ زَلَمُ